اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ترکیش شیش کواب کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی تینڈر سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں آئیے سب سے پہلے اس میں استعمال ہونے والے انگریڈینٹس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے 500 گرام چکن ایک چوتائی کپ دودھ دو کھانے کے چمچ دہیں دو چائے کے چمچ گرم مسالہ دو کھانے کے چمچ پیپرکا پورڈر نمک آپ کے تیسٹ کے مطابق ایک چائے کا چمچ کالی مرچ چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ہوائل دو کھانے کے چمچ اس کے علاوہ مرینیشن کا پیسٹ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک درمیانے سائز کی پیاس پھر سے ساتھ جوے لہسن کے اور ایک چائے کا چمچ زیرا پھر سے پہلے ایک بھاؤل کے اندر بون لیس چکن ڈالیں گے پھر اس میں ایک چوتھائی کپ دودھ ڈال کر اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس اسٹیپ کی وجہ سے ہماری چکن بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی بنے گی چکن میں دودھ ڈالنے کے بعد اس کو دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد اس میں دوسرے مسائلے ڈالیں گے دو کھانے کی چمچ دہی دو چائے کی چمچ گرم مسائلہ دو کھانے کی چمچ پیپرکا پاؤڈر نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ایک چائے کا چمچ کالی مرچ دو کھانے کی چمچ آئل ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ یہ سب چیزیں چکن کے اندر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد چکن کو تقریباً تیس منٹ کے لئے ان مسائلوں میں میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے تیس منٹ کے بعد ہم اس کی میرینیشن کا پیسٹ بنائیں گے جس کے لئے ایک درمیانے سائز کی پیار چھے سے ساتھ جویل احسن کے اور ایک چائے کا چمچ زیرہ لیں گے اور ان سب چیزوں کو بلین کر کر ان کا پیسٹ بنا لیں گے پھر یہ پیسٹ بھی میرینیشن والی چکن کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کر تقریباً دس منٹ کے لئے رکھیں گے دس منٹ کے بعد اس کو پھر اچھی طرح سے ہلا لیں گے اور اس کو سیکھوں پر لگا لیں گے ترجم قنقر ان سب کو سیخوں پر لگانے کے بعد اب ایک کوکنگ پین کے اندر تھوڑا سا آئل لگا کر برش کی مدد سے اس کو گریس کر لیں گے پھر ایک ایک کر کر یہ سب سیخیں اس کے اوپر رکھیں گے ان کو ہلکی آنچ پر ایک سائٹ سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے ان کا ایک سائٹ سے اچھا سا کلر آ جائے گا تو اس کو دوسری طرف سے ٹرن کر دیں گے اور اس طرف سے بھی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ان کا کلر آ رہا ہے میں نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو ٹھک بھی دیا تھا تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے گل جائیں ان کی سائٹ چینج کر کے ان کو ہر طرف سے اچھی طرح سے کلر دے لیں گے یہ ٹرکیش شیش کباب بلکل تیار ہے ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ہم تھوڑی سی ویجیٹیبل کو اس کے ساتھ گریل کریں گے اس میں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی ویجیٹیبل لے سکتے ہیں سرونگ کیلئے ہمیں چاہیے ہوگی پیٹا بریڈ اور پھر سے ایک کوکنگ پین کو ہلکا سا گریز کر لیں گے پین کو گریل کرنے کے بعد اس میں اپنی پسند کی ویجیٹیبل گریل کریں گے میں یہاں پر ٹیمارٹر، پیاز، ہری میرچ، شملا میرچ اور لہسن کا استعمال کر رہی ہوں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی ویجیٹیبل اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ویجیٹیبل کو گریل کرتے ہوئے تھوڑی سی کالی میرچ اور نامک ڈالیں گے تاکہ ان کا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے دونوں سائٹ سے ویجیٹیبلز کو اچھا سا کلر آ گیا ہے اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اب اسی پین کو میں دوبارہ سے گریز کروں گی اور اس میں پیٹا بریٹ کو گریل کروں گی پیٹا بریٹ یا اپنی پسند کی کسی بھی بریٹ کو اچھا طرح سے گریل کر لیں گے دونوں سائٹ سے گریل کرنے کے بعد اب ہم اسے سرف کریں گے ویجی مزیدار ٹرکیش اسٹائل شیش کباب تیار ہیں ویجی مزیدار ٹرکیش اسٹائل شیش کباب تیار ہیں تو ہم اپنی پسند کی ویجیٹیبلز اور بریٹ کے ساتھ سرف کریں گے میں یہاں اس کو بوائل رائس کے ساتھ بھی سرف کروں گی اگر آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئی ہو تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا آپ ایک بار یہ ٹرکیش شیش کباب ترائی ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ واقعی بہت مزیدار بنتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ